بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹوپک ملٹی میٹر کے مارے میں آپ کو جانکاری پروائیٹ کرانا ہے جیسا آپ جانتے ہیں کہ آج کل کی بہت دھیر ساری گاڑیاں ایڈوانس گاڑیاں کے اندر الیکٹرک پاور دن با دن الیکٹرک فنکشن بڑھتے جا رہے ہیں الیکٹرونکس ڈیوائس بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ تمام بھائیوں کو جو گاڑی کا کام کرتے ہیں جب وہ وائرنگ کا کام کرتے ہیں ای سی ایم کا کام کرتے ہیں تو ان بھائیوں کو ملٹی میٹر کی بہترین جانکاری ہونی چاہیے تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ ملٹی میٹر کے کیا فنکشن ہوتے ہیں کیا ہے ملٹی میٹر کیسے چلائے جاتا ہے تو اس کی بنیادی باتیں آپ سے آج ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ملٹی میٹر یہ سیلیکٹر موڈ ہوتا ہے یہ والا لائن اس کو ایکشیلی کیا ہے کہ ملٹی میٹر جو ہوتا ہے وہ ڈی سی ای سی ایم پیار ڈی آوڈ کانٹیونٹی رینج ان تمام طرح کے فنکشن ہوں کو ہم چیک کرتے ہیں تو سیلیکٹر کو پہلے سیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو ڈی سی بھی سیٹ کرنا ہے ایسی بھی سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈی آوڈ رینج پہ ہے کانٹیونٹی رینج پہ ہے تو یہ سیلیکٹر ہوتا ہے سیلیکٹر کے ذریعے سے سیلیکٹر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ملٹی میٹر کے ساتھ میں دو پروب آتی ہیں ایک ریڈ پروب آتی ہے اور دوسری بلیک کلر کی پروب آتی ہے تو بلیک کلر کی پروب کو ہمیشہ آپ جہاں یہ کوم لکھا ہوتا ہے کوم کا مطلب ہوتا ہے کومن تو آپ ہمیشہ یہاں پر بلیک کلر والی پروب لگائیں گے اور دوسرا یہ ہوتا ہے ریڈ اس پر ہمیشہ ریڈ کلر کی پروب لگائیں گے یہ آپ دھیان رکھیں گے دیکھیں جناب یہ نشان ہے اس کے اوپر ایک نشان ہے یہ بولٹ لکھا ہے یہاں پر ہلکا سا ایک نشان منہو ہے اس طرح سے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ یہاں پر اے سی بولٹ کو چیک کر سکتے ہیں آپ کو یہاں اے سی بولٹ چیک کرنا چاہیے دوسری طرف ایک یہ ہے یہ بھی بولٹ لکھا ہوا ہے زیادہ تر ملٹی میٹر میں یہاں پر اس طرح کا نشان ہوتا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ڈی سی بولٹ ہے ہماری گاڑی کے اندر ادھک تر جگہوں پر ڈی سی بولٹ ہی ملتے ہیں تو ہم زیادہ تر اسی والے اوپشن کا یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہمیں وائرنگ چیک کرنی ہے کہ ہماری وائرنگ ٹھیک ہے ای سی ایم سے کسی سینسر تک جو وائر جا رہا ہے یا ای سی ایم سے کسی سینسر پر فائی بولٹ ریفرنس کا جو وائر ہے تو وہ وائر اوکے ہے یا نہیں ہے جو ہے وہ کانٹینوٹی کی رینج پر چیک کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو اس جگہ پر سلیکٹر کو یہ والی لائن کو سلیکٹ کریں اس کو سلیکٹر کو یہاں سلیکٹ کریں یہاں پر آ کے آپ کانٹینوٹی رینج ریزسٹنس کی وائلیو کتنے کیکہ ہے یہ سب چیک کر سکتے ہیں تو ڈائیوٹ کو جو چیک کرنا ہے تو سلیکٹر کو پھر ہم اس جگہ لائیں گے اور ڈائیوٹ کو چیک کر لیں گے یہ اس کے کچھ خاص فنکشن ہے زیادہ تر ہم ڈی سی اور کانٹینوٹی کی رینج اور ڈائیوٹ والی رینج ان کا زیادہ یوز کرتے ہیں آپ کو ایمپیر چیک کرنا ہے کہ کتنا ایمپیر ہے تو اس کے لئے سلیکٹر کو یہاں لگانا پڑے گا اس طرح دیکھ لیجی کہ یہ ریڈ پروپ یہاں لگی ہوئی ہے اور بلیک پروپ کو کومن والے پوائنٹ پر لگا دیا گیا ہے اسی طریقے سے آپ کو ہمیشہ رکھنی ہے تو کئی بار ہم ہی چیک کرنا پڑتا ہے کہ بیٹری کے اندر پروپ پر ڈی سی بولٹ ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ڈی سی گرینج پر سلیکٹ کر لیں گے اور ملٹی میٹر کا ریڈ پروپ بیٹری کے یعنی پلس سائٹ میں لگائیں گے اور ملٹی میٹر کی بلیک پروپ کو نگیٹیب سائٹ میں لگائیں گے اس طرح سے ہم دیکھیں گے پھر کہ ملٹی میٹر کی ڈسپلے پر کتنے بولٹ آ رہے ہیں تو وہ جو بولٹ آئیں گے وہ بیٹری کے اندر جو موجود بولٹ ہے وہی شو ہوں گے یہ ایسے کئی پلسس ہیں الٹرنیٹر کے جانب ہے کہ وہاں پر ٹویل بولٹ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں یا کسی سینسر پر ہے وہاں یہ ٹویل بولٹ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ملٹی میٹر کی ملٹی میٹر کی بلیک پروپ کو آپ آپ کو اس کے نگٹے پر لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب ریڈ پروپ کو آپ کو کیا کرنا ہے اس جگہ پر لگائیں گے جہاں آپ کو چیک کرنا ہے جیسے یہ گرانڈ کا نشان بنا ہے اس پہ یہ والا سمول ہے جو نشان ہوتا ہے گرانڈ کا یعنی نگٹیب سائٹ تو یہ ہم نے بلیک پروپ یہاں پر لگا دیا ہے اس جگہ پر اس سٹارٹر پر چیک کرنا ہے کہ ٹویل بولٹ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں وہاں پر یا کسی فیوز پر چیک کرنا ہے دوسری پروپ کو آپ کو وہاں لگ ہے جس جگہ چیک کرنا ہے مال لیجی آپ سٹارٹر کے طرف چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں لگائیے اور دیکھ ہی کہ یہاں پر ٹویل بولٹ آرہ ہے یا نہیں آرہ ٹھیک ہے آپ اور بھی ہوتی ہے جہاں پر یا کسی موڈیول میں میں وہاں پر بلیک وائر یعنی کہ گرونڈ والا وائر بھی پہنچ رہا ہے اور ریڈ وائر بھی پہنچ رہا ہے تو آپ وہاں بلیک وائر پر یا نگیٹیو والا وائر ہے وہاں بلیک پروپ لگا دیجئے اور دوسرا وائر جو ٹویل ووڈ سپلائی کا ہے وہاں لگا دیجئے تو آپ اس مرڈیول پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک بیٹری سے بائی فیوز ہوتے ہوئے ٹویل وولٹ ریسیب ہو رہے ہیں نہیں تو یہ کسی ریزیسٹینس کو چیک کرنا ہے تو سب سے پہلا کام ہوگا کہ سیلیکٹر کو ریزیسٹینس کی رینج پر ہم سیٹ کر لیں ریزیسٹینس پر کسی بھی سیڈ میں کوئی سا پروب رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ریزیسٹینس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ پرٹیکولر اس سیڈ میں بلیک پروب رکھ رکھ نا ہے آپ کدھری کوئی سا بھی پروب رکھ سکتے ہیں تو ریزیسٹینس جتنی اس کا کوڈ لکھا رہتا ہے اور ڈسپیلے پر جو آ رہا ہے تو آپ دونوں کو میش کر لیجی اگر سیم وحی ویلی آ رہی ہے جو کوڈ بتا رہا ہے تو آپ کی ریزیسٹینس ہو کے ہے اس کے علاوہ پہلے ریزیسٹینس آیا کرتی تھی کلر کوڈ والی فار ٹھیک ہے تیسری دھاری آپ کی مال لیجی براون ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیسے پتا لگائیں کہ اس ریزیسٹینس کی ویلی کیا ہے ٹھیک ہے تو آر کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ریڈ کا مطلب ہوتا ہے جو ریزیسٹینس کے اوپر دھاریاں ہوتی ہیں اس کے انترگت ٹو گرین کا مطلب ہوتا ہے فائب اور براون کا مطلب ہوتا ہے ون ٹھیک ہے تو تیسری والی دھاری کے برابر تیسرے والے کلر کے برابر ہم زیرو لگا دیتے ہیں تو یہاں پر ہم ون ہے تو ایک ہی زیرو لگائیں گے تو اس طرح سے یہ جو ریزیسٹینس ہے پو ٹو فیپٹی اوم کی ریزیسٹینس کہلائے گی اب یہی ویلو ملٹی میٹر پر آنی چاہیے اگر ویلیو آ جاتی ہے تب ہم اس ریزیسٹینس کو اوکے مانیں گے اگر اس کی ویلیو ٹو فوٹی فائب یا ٹو فائب فائب بھی آتی ہے دس پانچ اوپر نیچے بھی ہوتا ہے تب بھی سے ہم ٹھیک ہی مان لیتے ہیں آپ کو اکثر ڈائیوٹ دیکھنے کو مل جائے گا ڈائیوٹ بھائیوٹ نشان مل سائٹ کو ہم کی تھوڑ کہتے ہیں یعنی کہ نگ ٹب اور جدہ نشان نہیں ہوتا اسے ہم کہتے ہیں این این یعنی کہ پلس سائٹ ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ جس یہ ڈائیوٹ کا سیمبل ہے آگے منس کا نشان ہے پیچھے پلس کا نشان ہے تو جدہ نشان ہوتا ہے اس میں بھی نشان بنا ہوا ہے تو یہاں پر ہم نشان والی طرف لگائیں گے بلیک وائر اور جدہ نشان نہیں ہے وہاں لگائیں گے ریڈ وائر ایسا کرنے پر ملٹی میٹر پر وائلیو آنی چاہیے اس پروپ کو ہم پلڑ دیتے ہیں مثلا جدہ نشان تھا اس طرف ہم نے ریڈ پروپ لگائیا یہ نشان ہے ٹھیک ہم نے ایس ریڈ پروپ لگا دیا جی اور جدہ نشان نہیں تھا وہاں پر ہم نے بلیک پروپ لگا دیا یعنی کہ کیتھوڈ پر ہم نے ریڈ پروپ لگا آنی پر لیتے ہیں تو اس کی ضروری ہے کہ جب ہم ڈائیوٹ کو چیک کرتے ہیں تو ملٹی میٹر کو یہاں پر ایک ڈائیوٹ کا سمبول بنا ہوتا ہے اس طریقے سے تو وہاں پر ہم سلیکٹر کو سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کی ویلیو ڈائیوٹ کو چیک کریں گے فیوز باکس کے اندر بہت ڈھیٹ سارے فیوز لگے ہوتے ہیں تو فیوز کو بھی چیک کرنا پڑتا ہے کہ فیوز ٹھیک ہے یا خراب ہے تو فیوز کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ملٹی میٹر کو جو بزر کی رینج ہے جہاں پر اس طریقے کا سارن کہلو بزر سارن کہلو کانٹی رینج کہلو تو یہاں پر ہم سیلیکٹ کرلیں گے اس کے بعد ایک فیوز پر آئیں گے فیوز میں ہوتا کیا ہے کی ایک وائر ہوتا ہے ہلکے سے ہلکا سا ایمپیر کا اور اس سے زیادہ لوڈ پڑتا ہے تو یہ فیوز کا جو وائر پر یا کوئی شورٹ سرکٹ ہونے پر تو اس سے کہتے ہیں فیوز اڑ گیا اب وہ فیوز بیسے دیکھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے جو گاڑی کے اندر ہوتے ہیں کہیں کہیں ایسا ہوتا نہیں پتا چل تا تو اس میں کیا کرنا ہے کہ ملٹی میٹر کا کوئی سا بھی ریڈ لے لیں یا بلیک لے لیں آپ ادھر لگا دیں بلیک ادھر لگا دیں اس سمیں اگر فیوز اوکے ہے تب ملٹی میٹر پر سانڈ بیپ آئے گی اور اگر خراب ہے تو کوئی بیپ کوئی ویلیو کوئی بیپ سانڈ نہیں آئے گی اسے خراب منے جائے تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھی ملٹی میٹر سے ریلیٹیڈ آج کے ہمارے اس ٹاپک میں انشاءاللہ کبھی دوسرا موقع پڑا اس طرح سے تو ہم موسفیٹ ہیں ٹرنزیسٹر ہیں کچھ آئیسی ہیں جن کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ شورٹ تو نہیں ہیں تو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے اور ہمارے کلاس سٹارٹ ہے جو بھائی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں نیچے دیئے ہوئے نمبر پہ ہم سا سمپر کر سکتے ہیں اور آپ روکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تا کہ ہمارا ویڈیو بنانے کا جو سلسل ہے وہ برقرار رہے پہ نیکسٹ ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی تینک یو ملاقات